موسیقی آئی ہوپ آپ ہمیشہ کی طرح خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہمارا یہ پروگرام انجوائی کر رہے ہوں گے کیونکہ ویورز آپ بھی تو جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بات کر رہے ہوتے ہیں آپ ہی کے اپنے پاورز کے بارے میں اور ہر کرتے ہیں آپ کے مسائل اور بتاتے ہیں آپ کو ایک ایسے طریقے علاق جس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس علم اور اس طریقے علاق سے فائدہ اٹھایا ہے اور خدمت خلق میں مصروف ہیں کیونکہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ انرجی دنیا کی طاقتور ترین ہیلنگ انرجی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور جسے ہمارے اور آپ کے درمیان انٹروڈیوز کروایا ہے جو جانے جاتے ہیں پرنس آف ہیلنگ کے نام سے ویورز ویلکم کرتے ہیں ہم پروفیسر ڈاکٹر ڈسامت کو اسلام علیکم رکس صاحب کیسے ہیں نورکٹر صاحب اچھے ہیں کہہ رہت ہے بہت اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کا شکر رکس صاحب آج کبھی ہم آپ کو طوپک بھی بتا دیں کہ آج کبھی ہمارا ٹاپک کیا ہے جے بالکل بالکل میدے پہ ہم آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ٹینشن آپ کو پتا ہے ایسی پرابلم ہے کہ وہ ہر ایک ہوتی ہے جو نورمل ہم نے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے چلتے پھر تا لیکن اس وہ وہ بھی ٹینشن مبتلا ہوتا ہے صحیح صحیح صاحب اس طرح ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی آج ٹینشن اور السر ہے تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ٹینشن ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یا یہ جسمانی پرابلم ہے نہیں یہ نفسیاتی پرابلم ہے اور یہ نفسیاتی پرابلم ہے ٹینشن یہ تو ہر جگہ ہے اور ہر انسان کو کہیں نہ کہیں سی لازمی ہر صورت میں ہوتی ہیں مگر ٹینشن میں فرق ہے ٹینشن بیماری کی صورت اختیار کر سکتے ہیں ٹینشن ہمیں ہمارے زندگی کو اجیرن کر سکتے ہیں ہمارے زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں ایسی ٹینشن ہے یعنی ٹینشن ٹو ٹینشن فرق ہے ٹینشن کا تعلق میدے سے بھی ہے بلکل آج جو آپ لوگوں نے ٹاپک رکھا ہے تو ڈیلی یہ ہے میدے سے آلثر ہوتی ہے کبھی زیادہ تر نفسیاتی مسئلہ ہوتے ہیں جب انسان ٹینشن ہوتے ہیں ٹینشن میں مفتلا ہوتا ہے سٹرس می آئی ڈپریشن میں انسان کی میدے پر پوری اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آلثر ہو جاتے ہیں انسان کو زخم میدہ ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل کے مشینی دور میں ہر دوسرا انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف نظر آتا ہے تو وہ ظاہر سے باتیں مسلسل کام کر رہا ہے ٹھیکے تو کیا مسلسل کام اور اس طرح کے جو مصروفیت ہیں کیا وہ بھی ٹینشن کا باعث بن سکتا ہے بلکل آج کل ہمارے جو زندگی کی جو لائف سٹائل ہے ہمارے تو اس میں ضرور انسان ٹینشن میں مفتلا ہے کیونکہ انیچرل لائف ہے مسنوی مشونی لائف ہے خزائیں بے مسنوی مشونی ہیں ہر چیز ہم مشین کے ساتھ ہمارے سروکار ہیں یعنی آرٹیفیشیلزم کے ساتھ ہمارے سروکار جب چیزیں آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں لائف آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں ہمارے نیچرل نہیں ہوتے تو ظاہر ہے میدے پہ بری اثرات ہوتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب کئی لوگ نا ٹینشن کی وجہ سے مطلب ٹینشن ان کے اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کی آفیسز کی مطلب ہر طرح کا کام کچھ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ تو پرابلم جو ہوتی ہے وہ گھر کی اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو وہ ٹینشن میں مفتلا کر لیتے ہیں ظاہری بات ایک بندہ ذمہ داری نہ پورا کر سکتا ہو تو وہ ٹینشن میں ہی آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے دو باتیں ہیں یہاں پر ہم نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذمہ داریاں کبھی کبھی ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں اور کبھی کبھی واقعی ہمیں بیماریوں میں مفتلا کرتے ہیں ایک صورت میں اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ٹینشن سمجھتے ہیں سٹرس سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عذاب ہے تو اس صورت میں لازمی ہے بیماریوں کا کسی بھی بوڑی کی حصے میں بیمار ہونا بیماریاں آنا اور ٹینشن سٹرس یا ڈپریشن میں مفتلا ہونا اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو اپنی مصروفیت اور ان کو ایک انجوائی کرنا شروع کر دیم یعنی ایسے صورت میں کہ ہم دلچسپی لیں اس کام میں یہ ہمارے ذمہ داری ہے اور ذمہ داری جو ہے اچھے ہوتے ہیں اور ذمہ داری لینے چاہیے اور فرض بھی بنتے ہیں ایک انسان کا کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہو ایک ذمہ دار مرد ہے یا عورت ہے ذمہ دار جو بھی ماں ہے بہن ہے یا والد ہے بائی ہے جو بھی ہے ان کے والدائن ہیں بچے ہیں جو بھی مقصد ایک شخص کو ذمہ داری لینا ضروری ہے ضروری ہے اگر ذمہ داریاں نہیں ہیں تو بھی انسان ہو سکتا ہے تینشن ڈپریشن میں مفتلا ہو کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو ان کے سوچے عجیب غریب ہو جاتے ہیں نیگیٹیو سوچے بہت ہیں اور ارگر کے مسائل بہت ہیں انسان اگر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی تینشن ڈپریشن میں مفتلا ہو سکتا ہے تو اس وقت میں مصروفیت بھی ضروری ہے اور لازمی ہے اس وقت مصروف رہنا اچھا ہے اور پروپر آرام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان تھک جائیں خوب تھک جائیں دن میں خوب تھک کی کام کریں رات کو آرام سے سویں ساری ٹی وی شیوی ہاتھ چیز بند کر کے کمپیوٹر کو گیموں کو باقی جو بھی ہیں بند کر کے لائٹ کو آف کر کے آرام سے لیٹ جائیں سو جائیں اور اگر آپ کو کسی بھی وقت آنکھیں کھل جائیں تو فوراً اوٹھیں مقصد وہ جو ہم کروڑیاں لیتے لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ انسان کو اور ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر عادت لوئیتے ہیں لوگوں کے کہ ابھی انہیں نے آل نارم لگایا تو آل نارم کو بند کر کے پھر سویں یہ ایک انسان پورا دن نارامی کا شکار ہوتے ہیں اقدام اوٹھیں گے تو پورا دن آپ کے فریش ہوں گے اچھا اگر آپ بیچ میں سو رہے ہیں اور آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ کو اٹھ جانا چاہیے اٹھ جانا چاہیے آپ کو دن میں پھر آپ کے سر میں درد آئے گا یا اپنے سونے کی وجہ سے پروانہ رکھیں پروانہ رکھیں اور نہ سویں مگر گھر میں اگر آرام سے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ تو کسی بھی بخص ہو سکتا ہے اور اس پر نین غالب ہو جائیں گے وہ دن میں سویں گے کیونکہ بیزی نہیں ہے وہ کام نہیں کر رہے تو ظاہر ہے انہوں نے سو نہیں ہے بیزی ہونا ہماری بہت ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی جسمانی کام کرنا ذہنی کام جو بھی ہو بیزی رہیں بہت ٹینشن سے ہم نجات پا سکتے ہیں اچھا دکٹر صاحب جس طرح آپ نے بھی بولا کہ ذمہ داری ہوتی ہے میں نے بھی آپ سے پر کسیل کیا تھا کہ ذمہ داری جن لوگوں پر ہوتی ہے وہ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو اکثر لوگ کے پاس ذمہ داری چھوڑنے کام بھی نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتا ان کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے تو ان کے لئے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کریں جو کوئی کام نہیں کر رہے اچھا لوگ تو کام نہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں بلکل دیکھیں زندگی میں کوئی ایسے شخص دنیا میں کوئی نہیں جس کے پاس کوئی کام نہ ہو کام لازم ہے ایک شخص میں جانتا ہوں جو بلکل انپڑ ہے اگر اس کی پاس اپنا کام نہ ہو تو وہ جھا کر دوسروں کی کام کرتے ہیں ایک تو سواب ہے کہتے ہیں دوسری باتیں ہیں میں بیزی رہوں گا اور اب بھی ان کے عمر نائنٹی فائیو یئرز ہے اب بھی بھی کام کر رہے ہیں نائنٹی فائیو یئرز ہے بلکل یعنی انپڑ شخص ہے مگر وہ کام میں ہمیشہ مسلسل لگے رہتے ہیں بیزی رہتے ہیں اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں وہ کہتا ہے بیزی رکھوں گا میں اپنے آپ کو اور رات کو اتنے آرام سے سو جاتے ہیں صبح جلدی آرام سے اٹھ جاتے ہیں خوشگوار فضاء ہوتے ہیں اس میں جا کر کام کرتے ہیں تو اس میں جب ایک خوشگواریت میں جب انسان سانس لیتے ہیں اچھے ہوا میں جب انسان سانس لیتے ہیں صبح کی موننگ کی تو اس میں یعنی صبح کی تھوڑے ہوا صاف ہوتے ہیں باقی اس کے بعد دوپہر کے بعد ہوا پولوشن بھر جاتے ہیں گاڑیوں کا دوان وغیرہ ساری کچھ جو ہے نا ہوا خراب ہو جاتے ہیں ہم جو اس کو انہیل کرتے ہیں ہمارے بوڈی کو صحیح پروپر اکسیجن تازہ اکسیجن تازہ ہوا نہیں ملتا ہے زہریلی ہوا اندر جاتے ہیں تو یہ وجہ ہے صبح جلدی اٹھ کے اور رات کو جلدی سو کے انسان کے لیے بہترین ہیں آلسر سے بھی بہت سے بچاؤ کا ایک طریقہ بھی ہے انسان اپنے آپ کو بیزی رکھے اور ایسے سوچے یعنی سوچ ہم کبھی کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے بہت سے لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے اب میں ہوں گا کنٹرول کریں گے بختاور ہوگی کنٹرول کرے گی جو کہ انہیں سمدہ سیکھیں انہیں ایچ ایم ایف سیکھیں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے پوسیبل نہیں ہوں گے کہ وہ کنٹرول کرے گے کہ ان کے پاس کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہوگا اچھا دوکٹر صاحب میں یہ چاری تھی کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ان کو اکثر ہمارے پیارے جو ناظرین نے ان کو ہم سے یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہم ان کا خون اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے ہم ان کی کال جو بھی کال آتی ہے ہم کوشش کرتے کہ ہم ان کی کال اٹینڈ کریں اگر ہو سکتا ہے نو منٹ یا دس منٹ یا سیکنڈز کا کچھ وہ ایشوز ہوتے جو مطلب نہیں ہوتے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اور بھی تو لوگ آپ کو مطلب ہمیں کال کر رہے ہیں اور ان کی کال اٹینڈ کر رہے ہیں دیکھیں کال سے دیکھیں کتن لمبی ہو رہا ہے ہمارے پیارے کالر کی کال آگئی جی اسلام علیکم اسلام علیکم کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے یہ نا جی جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ بتا رہے ہیں میں اسی کی بات جو لوگ ٹینشن کو اپنے اوپر تاری کر لیتے ہیں مسلسل اور پھر اس سے نجات کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے غلط راستے ہیں کون سی راستے ہیں جی میں بتاتا ہوں سوسائیڈ کی طرف جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ نیگیٹیو نیگیٹیو خیالات نیگیٹیو کام کرتے ہیں نشیلی چیزوں پر اسکمال کرتے ہیں بلکل صحیح آتے ہیں اور مختلف مختلف عادات اپناتے ہیں دیکھیں اس صورت میں ٹینشن کو یہ چیزیں دور نہیں کر سکتے ہیں پوسیبل نہیں نشیلی چیزیں ٹینشن کو دور نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک لوگوں کی ایک سائی کی ہے جو انہوں نے موویز میں دیکھے یا راموں میں دیکھے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے یہ کر لے وہ کر لے اور وہ ہیرو بن جاتا ہے ہاں ایسی چیزیں ہمارے میدہ کو خراب کرتے ہیں السر لا سکتے ہیں جگر کو خراب کرتے ہیں جگر پر برا سر کرتے ہیں کولیسٹرول کو ہائی کر سکتے ہیں اور جگر کے کارگردگی کو ڈائمیج کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے بوڑی میدہ اتنی ضروری چیز ہے ہمارے بوڑی کا ایک بڑا سسٹم ہے تو ان کی کارگردگی میں خلل ڈالتے ہیں ایسی چیزیں آگر ہیں تو یہ تو اور ٹینشن بڑھاتے ہیں یعنی یہ اور ٹینشن والی کا ہمارے پاس ایک کالر ہے ہم کال لیں گے اور اس بات کو کنٹینیو کریں گے السلام علیکم جی وعلیکم جی کون بات کریں گے کہاں سے جی میں آجیہ بات کریں ہوں تاہم سے جی نازیہ آپ کو بہت اچھے میں نے آپ کو بہت تعریف کرنی تھی آپ کے پرویر کی بہت بہت شکریہ جی بلکل کیجئے جی وعلیکم سلام علیکم آپ کو پرگیر بہت شکریہ دیکھتے ہیں ہمارا اسے فائدہ میں آسل ہوتے ہیں تو میرے یہ کوئیسن دل پلیر مجھے آنیر اس کا جراب دیجئے گا وہ ایک تو یہ بس ہے کہ میں افتاں دیکھ کم کرنا جاتی ہوں لیکن میں بڑے اس سے اپنے جور سے شروع کرتی ہوں اس کے بعد پر یہ ہے کچھ اس سے بعد پر اس کو شوار دیتی ہوں پر مجھے دو بیرے بعد پر وہ لگتا ہے کہ مجھے دو بیرے بعد پر وہ کتم ہو جاتا ہے اور پھر طبیعت میں میں بڑے مایوس ہی رہتی ہے میں نے کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سٹی جیسے موٹیویشن ہوتی ہے یا کوئی میں احمد کریں کوئی کام شروع کروں وہ میں نہیں کر سکتی مجھے دی مجھے ہمیشہ سے رائے لیکن میں اس کو اوکم نہیں کر سکتی میں اس کرتی ہوں پچھوڑ دیتی ہوں تو یہ مسئلہ ہے طبیعت میں بڑے اداسی ہے صحیح وزن کتنے ہیں میرا سوڑا ہے ایٹی فائیو اچھا ٹھیک ہے اوکے میں آپ کو جواب دے دیں چلیں ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو لائیو جواب دیں گے کال کرنے کا بہت بہت شکریہ جی ہماری کال ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ان کا جواب دیجئے بات یہ ہے دیکھیں مٹاپے کے وجہ کبھی ٹینشن مٹاپے کا وجہ ہو سکتا ہے اور کبھی جو ہے نہ مٹاپا ٹینشن کا وجہ ہو سکتا ہے یہ دونوں صورت میں ہوتا ہے کبھی انسان ٹینشن میں بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں ڈپریشن کا بھی ایسا ہے کہ ڈپریشن میں انسان زیادہ کھانے لگتے ہیں اور کبھی انسان ٹینشن میں کم کھانے لگتے ہیں یا بلکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو السر بن جاتے ہیں یا زیادہ بہت زیادہ کھانے سے بھی السر ہو سکتا ہے مگر کم کھانے کی وجہ سے السر بن سکتا ہے اور پھر اگر تمباکنوشی ہے ساتھ کچھ اور نشیلی چیزیں ہیں فاس فوڈز ہے اور آپ جو ہیں بوتلیں وغیرہ جو مشروبات ہیں جو آپ یہ لے رہے ہوتا ہے مسنوی چیزیں لے رہے ہوتا ہے تو وہ بھی زخمی میدے کے باعث بنتے ہیں بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھا صبح صبح اٹھ کے وہ مشروبات پیتے ہیں بہت سے ایسے مثال کے طور پر جس طرح کی جوسز ملک شیک وغیرہ نہیں ملک شیک تو صحیح اچھا ہے ایسے چیزیں جو کہ جس طرح کے بوتلیں جو آپ پیتے ہیں سوفٹ رنگ سوفٹ رنگ پیتے ہیں وہ اس میں آرڈی گیس ہوتے ہیں اس میں آرڈی ایک طرح کہ آپ موں میں جب آپ کے ایک سپ لیتے ہیں تو موں میں اسی پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے موں جل رہے جیسا کی تو آپ بتائیں میدے پہ کیسے اثر کریں گے یعنی وہ نہار موں اس طرح کی جزے لینا شروع کرتے ہیں نہار موں لینا سہی نہیں بہت غلط ہے اچھا ویورز جو ہم آیا بھی بتا رہی تھے آپ کو جن لوگوں کے کال ہم پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے ہیں وہ ہماری سکرین پہ چل رہا نمبر میں آپ کو انورز بتا دیتی ہوں 3-5-4-4-4-4-5-6-5-7 یہ نمبر آپ دیورنگ پروگرام کے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے پروگرام کے بعد انسٹیوٹ کے جو ٹائمنگ ہیں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک یہ اس ٹائم پر آپ کال کر کے سارے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم میرے مائے کے پاس بہت سارے سوالات ہیں تو آپ کے پاس کوئی سوال ہے آپ ہمارے سکر پروگرام میں ٹیبی کا وعلیم کو کم کر دیں اور کون بات کریں کہاں سے بشتہ جی بشتہ کہاں سے بات کریں کہاں سے بشتہ پوچھے burdens vacun اگر کوئی موٹاپا کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے اور زخمی میدی کے لئے بھی اچھے ہیں جو میدی کے لئے ٹینشن کے لئے بھی زبردست پھل فوڈ کو استعمال کریں زیادہ تر فائبر والی چیزیں جو جس میں فائبر ہے اس چیزوں کو استعمال کریں مثال کی طور پر آپ ایسے چیزوں کو زیادہ تر استعمال کریں جس طرح کیرہ کیرہ ہیں اور سیب ہیں اس طرح کی بنانا ہے اس طرح کی جو چیزیں آپ کو ملتے ہیں اس طرح بہت زبردست صبح ایک گلاس دودھ ساتھ سلائس پھلے سکتے ہیں سلائس دیکھیں سلائس پھلے سکتے ہیں سلائس پھلے سنہیں صبح ڈینے انڈی میں جو ہوتا ہے یہ بلٹ ویٹامن ہے پوری ویٹامنز ہوتے ہیں انڈی میں بوائل کر کے یا فرائی ایک بوائل کر کے ایک یا دو اور ایک گلاس دودھ بس یہ لیں اور ساتھی چیز جو ہے اس کو تھوڑا سا لے کے ایک سلائز کے اوپر لگا کے دوسرے اس کو اوپر رکھے اور بس یہ لے لے بہتری ناشتہ ہو جاتی ہے چیز چیز یوز کر سکتے ہیں چیز تو بہت کیلوریس نہیں ہوتی دکٹر صاحب اس میں نگر ناشتے کے لئے ضروری ہوتے ہیں اچھا السر کی جو بھی پیشنٹ ہے نہ کھانے کے وجہ سے بھی السر ہو جاتے ہیں میں نے پچھلے پروگرام میں پہ کہ اگر چار ٹائم انسان کھائیں تو کوئی بات نہیں ہے مگر ایسی غزائیں لیں جن سے اس کی وزن نہیں پڑتا ہے دیکھیں ملک ہے جو وہ ملک جو پروسس سے نہیں گزریں تازہ ملک آب لیں اس میں یہ ہوتے ہیں کہ جو پروسس سے گزرے ہیں وہ جیزیں ہماری بوڑی نہیں جانتے ہیں سمجھتے نہیں کہ یہ کیا ہے تو اس وجہ سے ایک ایکسٹرال سا بیکار سا فیٹ بن جاتے ہیں بلکل دوکٹر صاحب ہمارے ماشاءاللہ سے کالرز بہت بچین ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم نے سیکنڈ والے کے جواب نہیں دی لیکن ہم پہلے کال ضرور لیں گے تی وی کا وولمز رہ پیس کم کر دیجئے اور آپ کون بات کر رہے ہیں کاناں سے بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہم اللہ کا شکر سب ٹھیک تھا اللہ رہا ، اللہ ہے اس کے اگر آپ میں ہم سے ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر نمبر آ رہا ہے آپ سکرین پر نمبر نوٹ کریں کیا نام بتایا ہے نام تو مجھے یاد نہیں جی 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 آپ ایک پلیز آپ میری جو بک سے وہ پڑھ لیں کافی ڈیٹیل ہے اس میں آہ کافی اچھے بک سے ایک تین پاکستانی ڈاکٹرز ہے میڈیکل ڈاکٹرز ہے انہیں میری لائف پہ کتاب بھی لکھی ہے آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں ان میں بھی بہت سی مقصد اچھے بکے ہیں اور ایک اور کتاب جو ہے ماورہ علوم کا خلاصہ میں اس میں بھی خلاصہ اور عمل میں بھی ان میں بھی تھوڑا سا پائرانورمل سائنسس میں بھی تھوڑا سا انفرمیشن ہے جیل سائنسس میں بھی ہے مزید آپ جو ہےنا ویب سائٹ کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے یوٹیوب پہ کافی اس پہ گزری ہے میری لائف ہسٹری ایک پوری کئی ویڈیوز ہیں ان میں ہیں بہت زبردست ہیں تو آپ دیکھ سکتا ہے بہت شکریہ آپ نے اچھا جاننا چاہتے ہیں مجھے اور زیادہ میری بارے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور اس سلسلے کے بارے میں جو جو سمدہ ہیلنگ اینجی آپ جاننا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پرابلمز لے آتے ہیں اور پرابلم بھی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس طرح انہیں محترم نے بات کی کہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں نالج میں مصد کٹھا کر کے اس چیزوں کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے ورکشاپ میں جو صرف سیکھنے کے لئے آتے ہیں کہتا ہے علم کو انہیں حاصل کرنے مگر جب ان کو سمدہ ہیلنگ ایٹیو میں ملتے ہیں تو وہ اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ہم مالج بن گے ہیلر بن گے ساتھ ساتھ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی ذریعہ تاہتا ہے ہمارے پاس اس سے پہلے جو کولر تھی ان کا بھی آپ جواب ابھی ان کو نہیں دیا کیا ہم اس سے پہلے باروں کا دریعت ہے آپ ذرا ان کا بھی بتا دیجئے جو خاتون نے خون کیا تھا پہلے کولر کا جو ہے جو ضرور ہے بتا دیا ڈائٹنگ کرنا بہت ضروری ہے اور اس طرح کی جو فوڈز ہے ہلکی بلکی چیزیں آپ لے لیں اور اگر سبزی کو لیتے ہیں تو بوائل کر کے لیے اور آل سر کی جو پیشنٹ ہے ان کے لیے آ بھی یہ بہترین ہے مفید ہے اچھا ہے مگر پھر بھی ڈاکٹر کے کیونکہ آل سر کے بڑی اقسام ہیں وہ جو ہاتھ ہیں آپ اس کے مطابق اس کو آپ کر لے پلیس اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے فرسٹ کالر کا جو آ جواب تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے دیا آہ پرابلم ہے کہ ہم چاہ رہیں گے ہم آپ کو ساتھ ساتھ کنٹینیو جواب دیں لیکن ہمارا آہ وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو آہ اس کا بھی بتائیں گے کہ آپ کو آپ جو ٹینشن کا پرابلم ہے جو بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی سے اگاہ کریں گے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک پر جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر تھی ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کا آنسر لیں گے جو رکھ صاحب کالر تھی ان کا سوال تھا کہ انہیں جو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے تو اس کا جواب دیجئے اچھا تھوڑا سا ایک منٹ اجازت تھے صرف چین سیکنڈ جو پہلا کالر ہی کیونکہ مسئلہ پہلا کالر کا میں بتاتا ہوں آپ یہ ملٹاوہ اتنی بھوری چیز ہے کہ انسان کے پینشن بھی لی آتا ہے ڈپریشن میں بھی مفتلا کر دیتا ہے جوڑوں کا درد کمر کا درد ہر چیز کا درد آ جاتا ہے انسان میں تو میں پہلا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ اٹھارہ سو کیلوریز کو یا اٹھارہ سو سے دو ہزار کیلوریز کو کلکولیٹ کر کے دن میں اتنا سے کیلوریز آپ لے لیا کریں اور وہ کیلوریز آپ کو کس چیزوں میں ملنے چاہئے نیچرل چیزوں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹینشن بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کے وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ نے آپ کو بیزی رکھیں اچھا جو دوسرا کالر ہے ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہیں کہ وہ میڈیٹیشن کریں عبادت کریں نماز پڑھیں نماز پتہ بات توجہ پڑھیں بہترین طریقے سے پڑھیں توجہ اللہ کی طرف سے ہو اور دعا کریں اللہ پر بروسہ رکھیں اللہ سب کچھ صحیح کر لیں گے آپ کے اندر جو ٹینشن چل رہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے ساتھ مراقبہ کریں میڈیٹیشن کریں آہ اور میڈیٹیشن کریں تھوڑا سا کلیتھراپی تھوڑی سے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے کوشش کریں بھگوڑا ساب جب میڈیٹیشن ہے تو جو کالر تھی ہمارے ساتھ ان کی انہیں بتا دوں کہ ڈاکٹر ساب کی بہت بہترین کتاب ہے ڈپریشن کا جدید طریقے علاج اس میں بہت اچھے ٹپس دیئے میں ہیں آپ کو بتایا گیا ہے میڈیٹیشن کتنا ہیلپول ہے ساتھ میں جو کلر تھیرپی ہے اس کے لئے بھی دوسری بکس ہیں یہ تمام کتابیں آپ کے اپنے شہر میں موجود ہیں اور اگر آپ بلکل بلکہ ایسی کتاب میں ہے ٹینشن کے علاج ڈپریشن کے علاج بہت ایسے مسائل ہے چونکہ ہمیں ٹینس کرتا ہے ٹینشن لیاتا ہے کیسے اس کو دور کرے اپنے ذہن سے کیسے نکال دیں یہ بڑا اچھا کتاب ہے اچھا یہ ان کالر کے لیے تھی جو ہماری کوئیٹس سے کالر تھے جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ معلومات ان کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور میں پیارے سناظر جنس کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ کی کال ہم نہیں ٹینڈ کر پاتے تو ہمیں کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے ہم آپ سے بہت پیار کرتے لیکن پرابلم کی ہمیں ہمیں ہوتی ہے اور بہت پیچھے ہوتی ہے اور ہم آپ کی کال فورا لیتے ہیں اچھا دکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے کافی دیر سے بیٹھے ہوتی کہ کالرز آ رہے تھے کانٹینی کالز آ رہی تو میں آپ سے بات نہیں کر پائی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹینشن سے ٹینشن کا کوئی بنائی سے بھی کوئی تعلق ہے بنائی پہ بے آثار کرتے ہیں ٹینشن زیادہ ہے ٹینشن پوری بھوڑی پہ بھرا اثر کرتے ہیں ٹینشن وہ ٹینشن ہے جو چھوڑی پوری ٹینشن ہے ہمیں ہوتی ہے اور تھوڑی در کے رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے اس ٹینشن سے تو آہ وہ ٹینشن ٹینشن وہ بیماری نہیں ہے اچھا وہ تو ہوتا ہے نیچرل ہے ہر چیز کے لیے ٹینشن ہر چیز سے ہوتے ہیں اور ہر چیز کے ہوتا ہے نیچرل میں ہے ہاتھ اس کے بینای کو متاثر کر سکتے ہیں بلکل مسلسل ٹینشن رہنا بنائی کو متاثر کر سکتے ہیں مسلسل کیونکہ وہ بیماری کی صورت اختیار کرتے ہیں اکی ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے اپنی ورکشاپ میں کہ وہاں پہ جو مایا لوگ آتے ہیں اکثر ان میں جو ہیں ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو میں نے انہیں دیکھا ہے کہ ان کی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مایوس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں خود اعتمادی کی کمی ان کو اتنی ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے لیکن جب وہ ورکشاپ پہ ٹین کر کے جاتے ہیں نیکسٹ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں پرسکون ہوتے ہیں انہوں نے نین پوری کیوئی ہوتی ہے کیونکہ کافی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نین کے مسائل ہوتے ہیں لیکن انہیں اتنا ریلیکس ملتا ہے کہ وہ جو پیشنٹ دوائیں لے رہے ہوتے ہیں مسلسل ان کی دوائیں اٹلیس نہیں لیتے ہیں وہ پرسکون نین کے ساتھ اپنی جو ہے آغاز کرتے ہیں اکلی جو ہے بلکل اگ صاحب تو میرا ایک اور پسٹن یہ ہے کہ جو لوگ آہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں اور جیسے کہ ترقی پذیر ممالک میں ایک یہ مسئلہ بھی آگیا کہ وہاں پہ خود کشی جو ہے بہت زیادہ اس کا روجان بڑھ گیا ہے تو کیا اس کے پیچھے بنیادی وجہ ٹینشن ہو سکتی ہے ٹینشن ہو سکتے ظاہر ہے سٹرس ہے テٹینشن ہے ڈپریشن ایک انسان اینسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں تو ڈپریشن بھی پھر اپنی سٹیجزے تینشن کی بھی اپنی سٹیجز ہے ٹینٹینشن کی جو پہلے سٹیج ہے یہ تینشن یعنی یہ بیماری نہیں ہے دوسرے سٹیج بھی بیماری نہیں ہے ایک دسسٹیج آ جاتے ہیں جو مسلسل رہتے ہیں تینشن دو قسم کے ہوتے ہوتے پہلا درجہ کو جو ہے کبھی کو میں کسی چیز سے تینشن ہونا یہ تینشن دوسرے درجے میں بہت سے چیزوں سے ہمیں ایک وقت میں یا کوئی تینشن ہو گئے لیکن کسی تھوڑی در کے لیے فری ہو گئے ہم تینشن سے فری ہو گئے کسی چیز میں بیزی ہو گئی اچھا تینشن نہیں تھا ہاں سے ہم خوش ہیں تو اسی اسی یعنی اس کو ہم نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کو دپریشن ملے تیسر سٹیج جو ہے جو مسلسل تینشن رہتا ہے انسان کو دن رات تینشن ہوتے ہیں وہ تینشن ہمیں دپریشن ملے جاتے اور دپریشن تو آپ کو بتایا ہے آلسر سے لے کر ہر طرح کی بیماریاں آ جاتے ہیں بلکل بلکل دکٹر صاحب اچھا مجھے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے کہ اکثر ناخوشکوار جو واقعات ہوتے ہیں ناخوشکوار جو واقعات ہوتے ہیں اس میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھلا نہیں پاتے ہیں ان کے ٹینشن کے دماغ سے جاتی نہیں ہے تو کیا اس کا تعلق مطلب ہوتا ہے اس سے کہ مطلب کہ آپ اس کے اندر مطلب ایسی کچھ ہوتا ہے علاج اس کا کہ جس سے یہ ریلیکس ہو جائے ہم کے دماغ سے جب بلکل یہ کالر نے بتایا اس طرح کہ میں ہمیشہ اس طرح کے رہتے ہیں ٹینس رہتے ہیں بلکہ ٹینس رہتے ہیں وری رہتے ہیں بہت زیادہ تو بس یہ میڈیٹیشن طریقہ ہے بہترین سا غزہ ہے ڈائٹنگ ہے صحیح اور بہترین طور طریقے سے اپنے لائسٹال کو نیچرل کریں اور خوش رہیں ترو تازہ رہیں اپنے محول میں ایک اچھے انسان کے طور پر اپنے پہچان بنائیں تو ٹینس رہتے ہیں خود ہی دور ہو جاتے ہیں اچھا رہتے ہیں جو لوگ جو پیشنٹ السر کے مریض ہوتے ہیں ان کو دن میں کتنی دفعہ کھانا کھانا چاہیے السر کے پیشنٹ کو زیادہ کھانا کھانا میدہ کو خالے نہیں چھوڑنے چاہیے کیونکہ میدہ خالے جب چھوڑتے ہیں انسان تو ٹینس رہتے ہیں اس میں انہیں چاہیے کہ ایسے غزائیں ایسے غزائیں لیں جو کہ مقصد نرم غزائیں ہیں ایسی چکنی اور جو ہے سپائسی ایسی چیزیں نہ لیں ان سے دور رہے ہیں باقی جو ہے نا باقی غزائیں لیں جو مقصد معالج بھی ان کو تجویز کرتے ہیں اچھا اچھا دکھر صاحب خودگار محول اور ایکسرسائز کتنی اہم ہے ایکسرسائز کے بعد آپ نے کئی دیکھیں موٹاپا بھی کم کرتے ہیں ایکسرسائز ہمیں ٹینشن سے ڈپریشن سے بھی نجات دلاتے ہیں اس لئے ایکسرسائز کریں یوگا کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا جی چاہے ایسا ہی ایکسرسائز کریں گھر پہ کریں یا پلب میں جائے تو اور اچھا ہے کسی بھی جگہ پہ جائیں آپ اور اچھا ہے تو یا ہمارے پاس آئیں ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی یوگا ہو رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم دوسری کلاسس سٹارٹ کریں گے یوگا کے بہت بہت ضروری ڈاکٹ صاحب لیکویٹ میں جو جن کو ہلسر کا پرابلم ہوتا ہے لیکویٹ میں انہیں کون سے مشروبات لینے چاہیے یا پانی نیچرل جو دیکھیں مقصد جوس جو فریش جوس ہے فریش جوس لے سکتے باقی چیزیں تو ہلسر میں اور مختلا کرتے ہیں اور کل کل انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے چیزیں ہم ایسا یوز کرتا ہے جو ہمارے آزمے میں خلل ڈالتے ہیں جو اندر غدود ہے جو اندر جو ہمارے جو میدی میں جو مقصد جو گلینڈ سے تقریباً ساڑی تین کروڑ ہیں ساڑی تین کروڑ تین کروڑ پچاس لاکھ غدود ہے جو ہماری کھانا کو آزم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو اس صورت میں کچھ چیزیں ہم انیچرل چیزیں تھے تو اس غدود میں پرابلم آجاتے ہیں وہ پہچانتے نہیں ہے کہ ہم کیا کرے اس کا طور پور کیسے کریں اس چیز کا تو اس وجہ سے بدعزمی بھی آجاتے ہیں السر بھی ہو سکتا ہے اور وہ غیری ضروری چیزیں بھوڑی میں جھöz بھی کر سکتے ہیں تو جو غیری ضروری چیزیں بھوڑی میں جھز بھی ہوتا ہے جو بھوڑی کو نہیں چاہی انیچرل چیزیں جو بوڑے نہیں پہچانتا ہے اس چیز کو تو اس صورت میں مٹاپا بھی بنتا ہے السر بھی ہو سکتا ہے بلکہ انتریوں کی السر ہے وہ بھی بن سکتا ہے یہ تمام چیزیں زخم میدہ بن سکتا ہے اچھا دکٹر صاحب کیا ٹینشن لینے سے انسان کا ویڈ بھی بڑھتا ہے ٹینشن کبھی انسان ٹینشن میں زیادہ ہم کال لے لیں پہلے السلام علیکم آہ سانے پر کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی فرکان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیا آپ اتنا چاہتے ہیں آپ ہم سے بات کر رہے ہیں آپ کریں پلیس جی فرکان صاحب ہمارے بولیں جی فرکان والیکم سلام جی 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 قربان جناب جی چاہے ہیں جناب آپ کا شکریہ بات کرنا ہے کہ آپ نے جناب ہوت اسیاں ہمیں وہ نیوز پڑھائے ہیں بہت اچھا اللہ کا شکر اللہ کا شکر اور آپ کی بھی دوئے لوگ دیتے ہیں مثل فالد کے دو مریب ٹھیک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی جو در تکلیب آلے ہیں بلکہ بہت ہی ہنڈٹ پر سے زر دارہ ہے موڈ ایک سکیشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدلاللہ کا شکر صدقہ دینے چاہیے اور ساتھ ہی ہمیں دعاوں میں ساتھ یاد رکھے کسی کو ہیل کرتے ہیں تو ہمیں دعائیں ملتے ہیں وہ دعائیں آپ کی بھی ہوتی ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ ہاں آچھا تو ابھی ساتھ کاف کاف ہے پنڈی میں مجھے بتا دے بلکل پنڈی کو سیون جنوری کو ہے سیون جنوری کو ہے اچھا میں اپنے کرنا ہے محافظ بھی انشاءاللہ کروں گا اگر اللہ نے زندگی دیر ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آچھا آپ لوگ ہوئے ہیں جو دو لوگ تو بیاباد میں نہیں آسکتے آہا سامو میں نہیں آسکتا تھا میڈم نے بھول پر مجھے ہمارے ایک سارے کام سے ہمارے اینجا میں کاف کرنا ہے سائے سہے سہے سی انشاءاللہ جنوری میں چھا میں جنوری میں کافی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم کری رہاو یاد رہتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ آپ نے اپنا شیئر کیا اور تمہیں آپ کو بتا دیتیوں کہ 7 جنوری کو راوالپنڈی میں ڈاکٹر ساپ کے ورکشاپ ہے اور جو لوگ لاہور میں ہیں وہ سیونٹین دیسمبر کو اور کراچی کے لوگ تھرٹی دیسمبر کو کراچی پی سی ہوتر میں ورکشاپ اٹین کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر چل رہا نمبر تھری فار دبل فور دبل فور فائب سک یا فائب سیون نمبر نو ڈاؤن کیجئے اور وہاں پہ کال کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اچھا بختابر اس سے پہلے ہمیں ڈرکٹر صاحب سے میرا کوششن کیا ٹینشن لینے سے انسان کا ویڈ بھی پڑھتا ہے تو موزر پلیز آپ بلکل بڑھتے ہیں کبھی ٹینشن میں انسان زیادہ کھاتے ہیں کبھی کم ہو جاتی ہے بلکل اچھا ڈاؤنٹر صاحب یہ جو السر کا پرابلم ہے تو کیا یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے آہ بچوں میں بھی ہوتا ہے کیوں نہیں بچوں میں ایک وجہات ہوتے دیکھیں ایک نفسیاتی ہوتے ہی ہے اور جسمانے بھی کچھ وجہات ہوتے دیکھیں اگر کوئی انسان ٹینشن وینشن کوئی نہیں ہے وہ سپائسی چیزیں بہت زیادہ جو ہے نہ چکنی اور ایسے چیزیں لیتے ہیں جس طرح کے یہ سوفٹ ڈرنگز وغیرہ ہمیشہ اور کسی بھی ٹائم پہ یہ لیتے ہیں یا مقصد اور نشیلی چیزیں جو بھی ہیں لیتے ہیں آدات ہیں تو اس صورت میں بھی یعنی جسمانے بھی السر بن سکتا ہے السر بن سکتا ہے اچھا ڈاؤنٹر صاحب یہ بتائے گا کہ السر کی بنیادی وجوہات کون کون سی ہیں السر کی بنیادی وجوہات مین وجہ جو ہے وہ ہوتے یہ زیادہ نفسیاتی نفسیاتی دوسرے عوامل بہت ہیں جو کہ جسمانی مقصد بیماریاں ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے ٹینشن بن جاتا ہے تو ٹینشن پہ میدے پہ میدہ ہمارے وہ چیز ہے میدہ ہماری وہ ایک ایسی جو جسے اب وہ جسے آٹے کا چکی کہہ سکتے ہیں چکی کہتے ہیں نا آٹے کی چکی کی طرح ہیں اگر اس میں کوئی پتھروں میں ان کے کوئی گھڑ بڑا آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو بھی رگڑ دیتی ہے ہاں تو وہ آرگڑ نا آگر اور کی صحیح نہ ہو تو وہ ظاہر جو ہے نا وہ آٹا صحیح نہیں بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو وہ پھر پورا ماشین پہ پورا ماشین پہ پورا ماشین پہ بورا اثر کرتا ہے میدے کے کتنے غدود ہوتے ہیں میدے غدود یہ تین کروڑ پچاس لاکھ غدود ہوتے ہیں اچھا صحیح اچھا مجھے کہ جو لوگ اپنا میدہ اچھے طریقے سے رکھیں جو فریش چاہتے ہیں ان کا میدہ اچھا رہے تو ان کے لئے سمدہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں ان کا کیا علاج ہے بالکل میں سمدہ ہیلنگ انرجی میں اس طرح کی جہاں ٹریٹمنٹ پوسیبل ہے کیونکہ میں نے دیکھا اپنی ورکشاپ کے اندر وہاں پہ اس طرح کی لیڈیز اور جینٹس آتے ہیں جن کو اسٹرمک بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں مجاریٹی اس میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو آفیس ورک سے ریلیٹر ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے اسٹرمک پرابلم ہے میدے کا پرابلم ہے تو وہ جہاں سمدہ ہیلنگ سوچتے ہیں کہ ہم ایڈوانس لیول بھی کریں تاکہ اپنے اور میجر پرابلم کا ٹریٹمنٹ کریں تو بلکل سمدہ ہیلنگ انرجی میں بھی ورز جو بھی پرابلمز ہیں میدے سے ریلیٹیڈ ہیں اسٹرمک کے جتنے پرابلمز ہیں تو ان سب کا ٹریٹمنٹ سمدہ ہیلنگ انرجی میں موجود ہے آپ لوگ ورشاپ اٹین کر کے سمدہ ہیلنگ انرجی کے اور اپنے پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں اچھا ڈکٹر صاحب تھوڑا بہت کچھ بتائیں گے کہ اگر جنہوں نے مطلب کھانے پینے میں کیسی چیزیں کھانے چاہیئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا میدہ جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ اور وہ بہت اچھا رہے فریش ٹائے کیا چیزیں کھانے چاہیئے ملدے کے لئے ایسی چیزیں کھانے جو جلد آزم ہو اچھا مسال کے طور پر سبزیاں ہیں بلیوی سبزیاں لیں جلد آزم ہو جاتے ہیں پھل فروٹ استعمال کریں یہ چیزیں استعمال کریں گے تو یہ جلد آزم ہو جاتے ہیں دائی بھی اچھا ہے بہترین ہے دائی بہت اچھا ہے دائی لوگ کہتے ہیں سب گل بہت اچھا ہوتا ہے دودھ بھی اچھا ہے مگر نیچرل دودھ ہو پروسس سے نہ گزرا ہو پیکشودہ چیزیں نہ ہو دائی بھی پیکشودہ نہ ہو مقصد فریش تازہ دودھ ملتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ اتیاد کرنی چاہیے کہ مل جاتا ہے مقصد یہ اتیاد کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جو کھلی دودھ ہیں یا کھلی جو اس سے دائی بناتے ہیں اس سے دودھ بنا کے پر اس سے دائی بنا رہتا ہے فریش اور بہتر رہتا ہے نہیں وہ پہ تو پوڈری ہو گئے پوڈر کے پوڈر سے جو بنی رہتا ہے ہاں ہاں بس کالر ہے ہم کال لیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں ہلو میرے خیال میں سو گئے آئی اچھینک نہیں نہیں کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے شام ہو گئی شام ہو گئی شام یہ بتائیے کہ کہ گاؤں سے کال کیا ہے اور وہاں بے لوگ جلدی سو جاتے ہیں جی آجروہ اچھرک صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھرک صاحب یہ بات کر جو مسئلہ ہے کہ یہ محروسی بھی ہو سکتا ہے محروسی بھی ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جینیٹیک ہوتے ہیں یا کچھ ایسے بیماریاں جو اباو اجداد سے چلتا رہے ہوتا ہے مگر یہ قابلی علاج ہے اچھا ڈاکٹر صاحب السر سے جو اکثر لوگوں کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ مو سے روٹی آرہی ہیں ناک سے آرہی ہیں بلکل ہوتا ہے زخم میدہ کا مطلب یہ ہے کہ زخم ہے میدے میں ہو سکتا ہے خون کچھ زخموں کے ساتھ خون تو آتا ہے کبھی کبھی مو سے آسکتا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے میدے کی کون سے حصے میں ہیں ہوتا یہ ہے کہ میدہ ایک ایسا ہے جیسا کیلے کی طرح ایک ایسا کیلے کی شیپ میں ہوتا ہے ہاں ایسا ایک چیز ہے اب کون سے پہلے حصے میں جو ہلک سے نیچے جو کھانا آجاتے ہیں پہلا حصہ دوسرا حصہ یہ اس کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں اپنے اپنے حصے کون سے حصے کا ہے اگر اوپر ہے تو ہو سکتا ہے کبھی خون آسا ہے نیچے آئے تو وہ پھر بکسا ڈیڈنم جیڈنم میں ہے تو ہو سکتا ہے وہ حصے ہیں یہ میدے کا ناظرین ڈاکٹر عبدالصامند ہماری ساتھ ہیں وقت ہو رہا ہے نیچرل ہیلڈ ڈاکٹر عبدالصامند میں بریک کا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب میرا اگلا پسٹن یہ ہے کہ اٹینشن اور ڈپریشن سے نجات کے لیے اور ریلیکس رہنے کے لیے میڈیٹیشن کتنا ہیلپ فول ہے بہت ہیلپ فول ہے بہت ہیلپ فول ہے اچھا کیا بینفیٹس ہو سکتے ہیں بہت سے بینفیٹس ہیں اس کے تو میڈیٹیشن کے تو کافے ہم نے بتائے بھی ہے اس کے بہت بینفیٹس ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب السر کا جو مرز ہے اس سے کن بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے السر کس بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے السر کا جو مرز ہے میدہ اگر صحیح کام نہیں کر رہے تو بہت سے پرابلمز ہو سکتا ہے اچھا پرابلمز یہ کر سکتا ہے بلکل بہت سے پرابلمز جیلیسی اور جن لوگوں کے سوچ بہت زیادہ نیگیٹیو ہوتی ہیں تو ان کو میدے کے کون کون سے مسائل ہو سکتے ہیں جی بہت بری بیماری ہے جیلیسی بہت سے پرابلمز لاسکتا ہے نیگیٹیو تھارٹس ہوتے ہیں ٹینشن ایسے لوگ احساس کمتری میں مفتلا ہوتے ہیں جو جیلیس ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں بائی مائنڈ ویک ہوتے ہیں ہر طرح کی ویکنس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میری سے کوئی بہتر ہے تو جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری سے کوئی بہتر ہے تو وہ یعنی احساس کمتری میں مفتلا ہے تو احساس کمتری جو ہے وہ بہت سے بیماریاں لاتے ہیں اچھا راکٹر صاحب ہمیں اپنی ناظرین کو دوبارہ سے بتا دوں کہ جو لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو سکرین پہ نمبر آ رہا ہے زیل سائنس کا بھی نمبر ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں وہاں سے بلکہ اگر آپ وہاں سے ڈیٹیل لینا چاہے تو آپ کو ایزیلی ڈیٹیل ملیں گے جو لوگ ہمارے ناظرین بہت پریشان ہو جاتے ہیں پرابلم میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم جو ہے وہ سوچے مددہ زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے آج کا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بھی تینشن ہی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کسٹن یہ کر رہی تھی کہ سلخ مرچ اور جو تیز مسالہ چاہت ہوتے ہیں وہ کتنے نقصاندہ ہوتے ہیں انسان کی میدے کے آنسر کے لیے وہ کتنی پرابلم کرتے ہیں بہت بری ترین آنسر کرتے ہیں میرے سے پرابلم ہی سمجھاتی ہے بہت بری آنسر کرتے ہیں اچھا رکھا صاحب ہارے پاس ایک کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مبالکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں بلستان جہور سے دہانا بات کر رہی ہوں جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بولیے مجھے ان سے کوئیسن کرنا ہے اگر چیزی کو بیٹی ہوتا ہے ہائی بیٹی تو اس کو کس قسم کی ڈائیٹ لینے چاہیے کیا کھانا چاہیے بلکل صحیح کھانا چیز کھا کر انسان کی طرف زیادہ خراب ہو جاتی ہے بیٹی ہائی ہو جاتا ہے اس وجہ سے خال فروٹ لیں اور سبزیوں کو استعمال کریں ابلیوی چیزیں لیں مرگن غزائے نہ کھائیں تو یہ خود ہی نارمل ہونا شو ہو جائیں گے نیچرل یہی چیزیں ہیں میڈیشن کریں عبادات کریں تو سکون لیں ریلیکس ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ تو ہو گیا ہمارے کالر کا جواب تو ڈاکٹر صاحب میں یہ بولنا چاہ رہی تھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی اپنی تینشن کے وجہ سے اکثر لوگوں آپ نے بتا جیسے کہ السر ہو جاتا ہے تو السر جو ہے بہت سے نفسیاتی بیماریاں اور بھی جنم لیتا ہے جسمانی بیماریاں بھی جنم لیتا ہے اچھا اچھا رکھ صاحب ہم نے بہت سیدہ کالز بھی لے لی ہیں اور ریمائیہ نے بھی میں نے بہت سارے سوالات پوچھا تو کچھ ہمارے پاس فیس بک سے سوالات تھے میں انہیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گے دوبائی سے عزمہ ہیں لکھتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میرا سوال یہ ہے میری عمر 29 ایر ہے اور مجھے تقریباً بچپن سے السر کی شکایت ہے اور اب بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کوئی حل بتائیں عزمہ آپ نے پروگرام یقیناً ہمارا دیکھا ہوگا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں بتایا السر کے بارے میں تو آپ ورکشپ ضرور اٹین کریں ڈاکٹر صاحب کی آپ دوبائی سے ہیں تو آپ آن لائن مینز کی ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے ہماری کالر ویچارے ویٹ کریں میں ان کو بلکل ویٹ نہیں کراؤں گی دوکٹر صاحب آسیت ایک کالر ہے اسلام علیکم بہت سوال اسلام جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی میں صدف پوڑ رہی ہے کراچی سے جی صدف جی بولیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کچھ پیشنل چاہ رہی ہیں آج ہی میرے بہت سارے ملٹیپلی پابیوں ہیں بولیے بولیے لیکن آدھی شاید مجھے دیلی لاغ کو بھمیلیں آتی مجھے سے بھی رہتی مجھے سے بھی رہی چاہوں مجھے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جب بھلاف کروش ہوں تو مجھے بہت عجیب سے خیال آد آتا ہے دلوکیشن ہوتی ہے پوری پوری لاغ دی سو پاتے ہیں ہم تاکتے ہیں روٹی رہتی ہیں مجھے فرمان تبھی ساتھ آتی ہیں لوگ سے بلکو بات ہی نہیں کی جاتی اور میری زبان لوگوں کو بند جاتی ہے اور میری اکٹیوٹیز ہونا اور میری بہیور میں بہت زیادہ ڈفرنس آجاتا ہے اپنے دکٹرز کے پاس میں گئی ہوں لیکن سیریسلی مجھے کوئی بھی فرمی پڑھا اور میری ماما جاتی ہے وہ آپ کا پروگرم رگلر ہی دیکھ لیتی انہوں نے آج مجھے کہا ہے چاہتی سکار کرو بس آج میری اکٹی بھی احمد نہیں تھی میری سپیل ریٹک رہتا ہے جو مانا شان کو آپ کے کسی حجوم میں جب ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان تو بھی انکنفیٹیبل ہوتی ہے نا کسی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے زیادہ کر یہ نا کانفیڈنس میں کمی ہے آپ کی نا اور میری کانفیڈنس میں کمی ابھی ہو گئی ہے اور میں میڈیسن بھی بہت زیادہ لے رہی ہوں صحیح صحیح ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو لائیو بتائیں گے جی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ احساس کمتی میں جب انسان مفتلا ہوتے ہیں تو لکنت آ سکتے ہیں احساس کمتی میں جب انسان مفتلا ہوتے ہیں تو اسی طرح کے حالات ہو سکتے ہیں اس لئے آپ اشرف المخلوقات اللہ کے بہت اللہ نے طاقت دیئے آپ ٹینشن نہ لیں اور جب سوچیں آتے ہیں یعنی آپ سو نہیں سکتے ہیں تو یہ دونوں انگلوں کو پرس کر کے یہ آپ کی توجہ کو لے آتے ہیں یہی پر پرس کر کے رکھیں گری گری سانس لیں اور سونے سے پہلے تھوڑے مراقبہ کریں میڈیٹیشن کریں دعا کریں عبادت کریں نماز پڑے اللہ پہ بروسہ رکھیں انشاءاللہ یہ یہ چیزیں نیند اچھی آ جائیں گے آپ کو اور سونے سے پہلے ایک اچھے کام کریں کوئی اور کام نہ ہو تو عبادت کریں کوئی اس طرح کیرام سے بیڑھ کی مراقبہ کریں تو بڑی زبردست آپ پلے نیند بھی آ جائیں گے اور بھی پلے نیند میں سویں گے اور دن کو نہ سویں دن کے سویں گے تو پھر وہ آپ possible ہی نہیں ہے رات کو سویں اس لئے دن کو جو ہو سکے جیسے بھی ہو سکے چند دن برداشت کریں خود ہی آپ کو رات کو نیند آنا شروع ہو جائیں بلکل ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی کہوں گے کہ آپ جہیں ساتھ میں ورکشاپ اٹین کریں جو کہ 30 دسمبر کو کراچی پی سی ہوتل میں ہیں کیونکہ آپ کی طرح ہی کافی لوگ یہاں پر آئے ہیں جن کو ٹینشن ڈپریشن اور نیند کے مسائل ہیں اور ان کو کافی عرصے سے یہ پرابلم رہی ہیں ایون کہ وہ بہت زیادہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے ان کو ذہنی جسمانی بہت سے بیماریاں ہو گئی ہیں لیکن انہوں نے جب سمدہ کی کلاسز اٹین کی ہیں تو اس طرح کے پرابلمس وہ کیور کر چکے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ایک اور ایک اور کس رہنے ہیں فیس بک سے ہیں امران ہے سیال کوٹ سے لکھتے ہیں آپ کا پروگرام بہت زبردست ہیں لکھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں غصہ بہت آتا ہے اور بہت سے بری عدات میں مبتلا ہو چکا ہوں کوئی حل بتائیں بری عدات میں שלح wood غصہ آتا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے غصے کا وجہ کوئی ہو سکتا ہے دیکھیں اندر کی کوئی ٹینشن ہوتے ہیںậyämہ کہیں نہ کہیں اندر سے وہ تنگ ہے کوئی بات ان کو تنگ کر رہے ہیں کوئی چیز ان کی ہو سکتا ہے بچپن سے چل رہا ہوگا نہیں ہے کوئی اندر کے کوئی کوئی بیماری ہو سکتا ہے ان کو ٹینشن ہو سکتا ہے اس کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو چڑھ چڑھا پناہ جاتے ہیں اس طرح کی تو انہیں یہ چاہیے کہ آہ تھوڑا سا سکون کی آہ نیند لیں اور سکون آہ کے ایکسسائزز کریں میڈیٹیشن کریں یوگا کریں جو میں نے بکس لکھی اس میں ہے اور یوٹیوب پہ بے میں میں نے بہت سی آہ بہترین ٹپس ہے اس تمام جو ابھی ہم نے ذکر کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سے میں نے میرے بہت سے ویڈیوز ہے اور پورا پورا ایک کینٹے کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ سیونٹی فائی منٹ کے بھی ایسے پروگرام میں جو کہ سیونٹی فائی منٹ کے پروگرامز ہیں آہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام چیزیں بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے یوگا کرنا چاہتے ہیں تو آہ یوٹیوب پہ میرے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آپ بلکہ پورے کی پورے یوگا کے جو ایکسرسائزز آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ تو اون لوگوں کے لیے جن کو بہت مطلب ہاں جو بہت دور ہے اور ہم تک مطلب ان کے پاس نہیں پرابلم ہوتی کہ وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے دکٹر صاحب ہماری پروگرام کا وقت اتنا زیادہ نہیں مچاتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا کوئی میسج دے دیں اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں کو جن کو پروبلم ہوتی ہے یہ مسئلے مسائل ہیں کسی قسم کے بھی کچھ بھی کوئی بھی کسی قسم کا پروبلم ہے ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی پروبلم کو سالو کرنا بلکل ویورز اور آپ لوگوں کی جن کالز ہم نہیں لے پائیں ہیں وہ پروگرام کی ٹائمنگ کے علاوہ جو انسٹیٹیوٹ کی ٹائمنگ ہے صبح دس بجے سے پانچ بجے تک اس ٹائم پر ضرور ہمیں کال کریں نمبر نوٹ کر لیجیے آپ لوگ جی راکٹر صاحب آپ ہمارے ویورز جی بلکل ناظرین بات یہ ہیں کہ آلسر اور ٹینشن کے لیے بہترین طریقے جو ہم نے آپ کو بتائے تھے اس میں سے یعنی جو سوفٹ گزائیں ہیں جو جلدی عظم ہو جاتے سبزی ہے پھل ہے استعمال کریں اور ایسی گزائیں جو کہ ابلیوی مقصد آہ چیزوں آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ اپنے سب سے پہلے بات یہ ہیں کہ اپنے کو پرسکون رکھیں میڈیٹیشن کریں ریلیکسیشن کی مشکے کریں اور یوٹیوب پہ میری ویڈیوز ہے اس میں ریلیکسیشن کی مشکے ہیں یوگا کی ہیں یہ ضرور کر لے تاکہ آپ کے مائنڈ بوڈی اینڈ سول کے درمیان ایک ہمانگی پیدا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادہ کریں آپ نماز پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں سکون سے پڑھیں آرام سے بیٹھیں اور ایسا سوچیں کہ آپ کے پاس ایک سال ٹائم ہے نماز پڑھنے کے لیے ایسا سوچیں کہ آپ کے پاس ایک سال اگر آپ سمجھیں گے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے بس تھوڑی میں ایسا ایسے کر کے اور بس چلے جائے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اللہ کو قبول ہو یا نہ ہو مگر بہترین طور طریقہ یہ ہے کہ آرام سے آپ بیٹھیں آرام سے نماز میں کھڑے ہو کر آپ عبادت کریں اور آہ بہترین طور طریقہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو یہ آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بہت سے نجات آپ کو دلائیں گے کیونکہ یہ بھی ایک مراقبہ ہے ایک میڈیٹیشن کی مشکل ڈاکٹر صاحب آپ کی آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ بہت ساری لوگوں کی دعائیں ہیں آپ نے بے انتہا لوگوں کی دعائیں حاصل بھی کی ہیں جس کے ویسے آج آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں مطلب ظاہری باتیں ہر انسان اپنا زندگی میں ایک بہت بڑا مقام بناتا ہے ابھی بھی ہمارے ناظرین آپ کی کالرز کالز آ رہی ہیں لیکن سوری ہم آپ سے مازود چاہتے ہیں کہ ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مایہ ملک کو اور ڈاکٹر عبدالسامت کر وقت آورس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ